تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم کے مائناس سابق کلاری رمیز راجانے بنگلدیش کرکٹ ٹیم کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے منتخب کیے گئے کومی سکوارڈ میں محمد عفیز اور شویم ملک کو واپس لانے پر سیلیکشن کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تفصیلات کے مطابق رمیز راجانے ویڈیو بیان میں کہا کہ جب سے بنگلدیش کے خلاف سیریز کے لیے کومی سکوارڈ کی تفصیلات پڑی ہیں میں بہت غصے میں ہوں کیونکہ یہ سیلیکشن طویل مدتی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کی گئی اور سیلیکٹرز نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اب کوئی ہار برداشت نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ وہ شویم ملک اور محمد عفیز کو واپس لے آئے ہیں جن کا اروج ختم ہو چکا ہے اگر آپ ہارنے سے ڈرتے رہیں گے اور اسی طرح خود غرص فیصلے کرتے رہیں گے تو پاکستانی کرکٹ کتنی کو ترقی کر سکتی ہیں رمیز راجانے مزید کہا کہ سیلیکٹرز کی منطق یہ ہے کہ 38 سالہ کرکٹرز ہمیں میچز جتوائیں گے اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو سٹیلیا کے مشکل دورے میں نوجوانوں کو بے نکاب کرنے کے بجائے ان سینئرز کو لے جانا چاہیے تھا کسی بھی ٹی ٹونٹی ہوم سیریز میں آپ ہمیشہ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں لیکن آپ کو بنگلدیش سے بھی شکست کا ڈر ہیں اس لئے آپ نے دفاعی طرز کا فیصلہ لیا ہے اور یہ دو گلاری ہمیں میچ جتوائیں گے جو پاکستان کے لئے اپنی بیسٹ کرکٹ کل چکے ہیں تو پھر یہ جیتی ہے رمیز راجہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس رمیز راجہ کے اس باتوں پر آپ کیا کہیں گے اپنی کیفتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکے تب تکیلے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکشن میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ